سلام علیکم فرینڈز آج ہم پڑھیں گے دیوی این آف آ ڈیسیمل بائی ہول نمبر ایک ڈیسیمل کو ہول نمبر سے ڈیوائیڈ کیسے کرتے ہیں سو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں میں اس کو سٹارٹ کرنے سے میں اس کی ایک اگزیمپل لے لیتا ہوں میں اس کی اگزیمپل ہے اس طرح ہے کچھ کہ 150 یہ اگزیمپل وان ہے 153.14 ڈیوائیڈ بائی 26 ہم اس کو ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں اب دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا ہمارے پاس ریزلٹ بنے گا لانگ ڈیویڈ میتھڈ سے ہم کریں گے اس کو تو میں کیا کروں گا 153.14 ڈیوائیڈ بائی 26 اب 26 کا میں ٹیبل پڑھوں گا تو 26.5000 میرے پاس بن جائے گا 130 کیا بنے گا میرے پاس 130 بن جائے گا اب اس کو جب میں اس کی سبٹریکشن کروں گا تو 3-0 3 میرے پاس بن جائے گا اور 5-3 سے میرے پاس بن جائے گا 2-1 سے بن جائے گا اب میں کیا کروں گا اس کے بعد دیکھیں جب میں فردر ڈیوین کروں گا تو کیا اس کے بعد پوائنٹ آ رہا ہے تو پوائنٹ کو میں سیم 80 اس کو میں یہی اس کو اوپر اس کو میں پلیس کر دوں گا اور 1 کو ساتھ نیچے لے کے آ جانوں گا جیسے آپ کو پتا ہے کہ ڈیوائیڈ کیسے کرتے ہیں اب میرے پاس کیا ہوگا جب میں 26 کا ٹیبل میں دیکھوں گا تو میرے پاس 26 8 ٹائم جو ہے وہ میرے پاس بنے گا وہ میرے پاس بنے گا جی 208 جب میں اس کی سپٹریکشن کروں گا تو میرے پاس آنسر جو بنے گا وہ میرے پاس بنے گا یہاں سے 11 1-8 نہیں ہو سکتا تو ہم کیا کریں گے کہ اب یہاں سے بورو لیں گے 11 11-8 سے میرے پاس آ جائے گا 3 اور یہاں سے میرے پاس بچا تھا 2 تو پھر میں یہاں پر کیا لکھتا ہوں 2 میں 23 بچ کیا اب یہاں پر ہمارے پاس remaining number کون سا ہے it is 4 اب کیا کروں گا میں یہ اب میں اس کو دیکھتا ہوں ٹیبل میں تو 26 9000 جو ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ 234 ہوتا ہے تو اب کیا ہوا یہاں بھی سپٹریکشن تھی یہاں بھی اب جب ہم سپٹریکشن کرتے ہیں تو ہمارے پاس result ہمارے پاس کیا بنتا ہے وہ ہمارے پاس 0 result بنتا ہے تو اب ہمارے پاس اس کا answer ہمارے پاس کیا بن گیا کہ 153.14 divided by 26 اس کا answer ہمارے پاس کیا بنا اس کا quotient 5.89 یہ میرے پاس اس کا answer بن گیا اب اسی طرح آپ جتنے بھی آپ question کریں گے جس میں ایک whole number ہو اور ایک آپ کے پاس decimal ہو تو آپ کیا کریں گے decimal کو اندر place کر دیں گے اور جب decimal کی باری آئے گی جہاں پر number کے بعد آئے گا اس کو آپ اوپر اس کو place کر لیں گے اور اسی طرح آپ اس کو divide کریں گے اب اس کے بعد ہم next time discuss کریں گے next video میں کہ ایک decimal number کو دوسرے decimal number سے کیسے divide کرتے ہیں تو تب تک کے لیے اللہ حافظ thanks for